بسطور میرا نام راشد زہیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن نیوز انڈیا سکتہ کی دھنک دبنگائی کس کو کہتے ہیں یہ ایک ویڈیو کے ماجہم سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا اتر پردیش کے میرٹ میں بھارت جنتہ پارٹی کے اسی بار کے جو امید بھارتے ویدھائی کی کے کمل دت شرما پولیس کرمی یعنی کہ سیویل لائن کا ایک دروگ تھے کوتوال صاحب ان کو ڈاٹنے کا کام کر رہے ہیں کس طرح سے بھاچپا کے نیتاؤں کے اندر ایک کانفیڈنس ہے اور جب سکتہ آتی ہے تو اس پرٹیکولر پارٹی کے نیتاؤں میں کارنے کرتاؤں میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں اس کا ایک آڈیو بھی اور ویڈیو بھی میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں خبر یہ ہے کہ اتر پردیش میرٹ میں ایک جگہ جاگرن کی معنومتی مانگی گئی کوتوال کا یعنی کہ تھانہ انچارز کا کہنا یہ تھا کہ مشریط آبادی ہے دو تاریخ میں وہ بھی چاندرات بھی ہے اور میں آپ کو سڑک پر on the road اجازت نہیں دوں گا تو ہمارے بھارت جنتہ پارٹی کے چرچت نیتا ان کے ویڈیو میں پہلے بھی دکھاؤں گا آپ کو کہ خالی صرف ایک کوتوال سے نہیں ایس پی سٹی یا عالی عدکاریوں سے بھی کس طرح سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے انہوں پہ انہوں پہ نہیں مانگ رہے ہم کریں گے آپ روک کر دکھائیے گا اور دوسرا نیتا جو اسی کا شاگرد بتایا جاتا ہے دیپک شرما نام اس کا وہ کہتا کہ آپ بلدوزر لے آئیے گا مسلمانوں کو ساتھ لے آئیے گا ہم کر کے دکھائیں گے آپ کو دکھاتے ہیں سلسلے وار زاگین علی تیاغی ہیں انہوں نے لکھا کہ میرٹ کے حاشم پورا میں بی بی جے پی نیتاؤں کو جاگرن کرنے کی نہیں ملی حنومتی تو یو پی پلوس کے دروگا کو دروگا کو نہیں اسپکٹا نہیں بسیکلی دروگا کو ملی دھمکی دروگا نے کہا چاند رات کے دن روڈ پر آن روڈ ہے یہ بھی آپ کو دکھایا جائے گا کہ سڑکے چل رہی ہیں دروگا نے چاند رات کے دن روڈ پر جاگرن اور دنگا نہیں ہونے دوں گا بی جے پی نیتاؤں نے کہا کتنا بھی دم لگا لو لے آؤ فورس جاگرن تو ہو کر رہے گا ہو کر رہے گا ہو کر رہے گا یہ پہلے ویڈیو دیکھیں اس کے بعد پھر میں آپ کو اسی گھبر سے متعلق کچھ آپ کو فیکٹس بتاؤں گا اور ایک آوڈیو آوڈیو بھی سناوں گا دیکھیں آپ ویڈیو ہم نے مطابق کرنے آیا ہوں اور دینہ انمتی یہاں نہیں ہونے دوں گا اور بتائیے آپ دینہ انمتی جاگرن نہیں ہونے دوں گا یہاں چلیے ایک اور یہاں یہاں مسلم پاہول پورا مسلم ہے یہاں مسلم ہے ایک وقت چلیے ایک سکتر صاحب سنیے 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 آپ ایرے بہت پاس سنو میں آپ سے کوئی سمکی نہیں رہی ہوں اور ہمیاں جاگن دو تاریخی رات میں کرنے جا رہے ہیں آپ بس کریں گا ہے 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 موسیقی آپ نے ویڈیو دیکھ لیا یہ ہے کمالدہ شرما پتر پردیش کی بھارتی جنتہ پارٹی کی جو ادھیاک شنائے ہیں ڈاکٹر لکشمی لشمیکانت واشپی ان کے شاگر بھی بتائے جاتے ہیں اور اس بار دو ہزار بائس کا چناؤ بھی لڑے تھے بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے ہار گئے تھے انہوں نے کہا میں آپ سے انومت ہی نہیں مانگ رہا ہوں لیکن ہمارے جو کوتوال صاحب ہیں سیویل جو سیویل لائن تھانے کے جو کرتا دھرتا انہوں نے کہا صاحب میں ہونے نہیں دوں گا اب آپ تھوڑا سا یہ دیکھیں درشکو میں سائیڈ میں لگا دیتا ہوں چونکہ ویڈیو کا کافی سارے لگاؤں گا تو سمیں لگ جائے گا یہ وہ روڈ ہے آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے کہ یہ روڈ پورا چل رہا ہے یہ آن روڈ ہے یہ تھانہ سیویل لائن کہلاتا ہے مشریط آبادی ہے بات مشریط آبادی کی نہیں ہے جب کوتوال صاحب بول رہا ہے کہ صاحب یہ آن روڈ پر نہیں کرنے دوں گا گلی میں آپ کر سکتے ہیں لیکن بھارت جنتہ پارٹی کی نیتاؤں میں کانفیڈنس دیکھئے شاید ان کو اشارہ ملا ہوا ہے کہ ستہ ہمارے ہاتھ میں چاہے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں اس سے تھوڑا سا گھر آگے آپ چلیں تو وہاں پر ایک املیان مسجد بھی پڑتی ہے وہاں پر ابھی تین برس پہلے جو یہاں کے جلائے وہ سسپ تھے اجے سانی انہوں نے کہا نماز سلک پر نہیں ہوگی اس دن سے وہاں نماز نہیں ہوتی چونکہ وہ بھی سلک پر نماز پڑتے تھے لیکن ان کی زد ہے کہ نئی صاحب جاگرل ہی ہوگا آپ روک کر دکھاؤں اب ان کے نئے جو نیتہ ہیں ان کا شکل دیکھ رہے ہیں آپ لگاتے ہوں میں سکرین پر یہ ہے ان کا نام دیپک شرما زاگر علی تیاغی اس کو ٹوٹ کرتے ہیں کہ جاگرل تو ہو کر رہے گا بعد میں دروگا کو بی جے پی کے زلہ مہامنطری دیپک شرما دھمکاتا ہے کہ چاہے بلڈوزر لے آؤ ملوں سے پولیس ڈرتی ہے ہم نہیں جاگرل ہم کر کے دکھائیں گے پولیس ڈم لگا لے دروگا نے کہا کہ دنگا نہیں ہونے دوں گا تورت ان اساماجک تکتوں پر بی جے پی نیتہ پر کارروائی کریں یہ ڈی جی وغیرہ کو ٹیک کیا گیا آپ یہ تھوڑا سا اور ڈی اور سن لیں کہ کس طرح سے سیویل لائن کے تھانہ انچارج کو یہ دیپک شرما نام کا ایک ویکتی ہے یہ مہامنطری بتایا جاتا ہے اسی طرح سے نکلتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں کملدر شرما نے کسی اور کو دیکھا انہوں نے کچھ اور کو دیکھا انہوں نے کہا یہ تو بڑی دبنگ گئی کر سکتے ہیں وہ لوگ تو تو اسی طرح سے دیرے دیرے confidence gain ہوتا سرکاریں جب آتی ہیں اور خالی بھارتے جنتہ پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں درشک کو میں آپ کو اسی اپیسوڈ میں پیچھے کی بات ہی بتاؤں گا کہ سماج وادی یا بہو جن سماج پارٹی کے ٹائم میں بھی کام ہوا کرتے تھے تو law and order سے چلے گا یا اس طرح کی دبنگ گئی سے دیش چلے گا پہلے آپ یہ تھوڑا سا آڈیو کلپ سنیں یہ وہ ایک الگ تو آپ کے کہنے پہ سنو سنو میری بات سنو اسپیکٹر صاحب سنو آپ کے بس کیوں تو تم روک لینا اسپیکٹر صاحب چلو جاگرن تمہارے بس کیوں جتنی طاقت تو اتنی لگا لینا اور تم جاگرن دوک کے دکھانا تم چلو تم روک لینا چلو ہم بھی دیکھ لیں گے تم جاگرن دوک لینا کوتوال صاحب آپ روک لینا آپ روک لینا رمجان کے مہینے میں اپنے دیوی جی کے جاگرن بنا کر دیں گے مسلمانوں کے حساب سے چلے گا دیش کیا آپ سے روکا جائے روک لینا کوتوال صاحب میں کہہ رہا ہوں آپ سے جتنا روکا جائے اتنا روک لینا دیوی جی کا جاگرن ہے مسلمانوں کے حساب سے نہیں چلے گا ارے کوئی سی بھی مسلمان سے دیش اللہ اگر مسلمان سے آڈیو کلپ آپ نے دیکھ لیا اب میں پھر دوبارہ سے انہی مہاشے پر لوٹ آتا ہوں جن کا نام کمل دچ شرما ہے اتر پردیش کے چار برس پہلے کی گھٹنا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بھی میرٹ کی چونکہ میرٹ کے لوکل نیتا ہیں ان کو کیا سوچ کر کے امیدوار بنایا تھا بھارتی جنتہ پارٹی میں یہ تو جانے آلہ کمان لیکن میرٹ کے ایس پی تھے مان سنگھ ان سے کس طرح کی بات کر رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو دکھانا ضرور پسند کروں گا آپ دیکھیں کہ شہر کے ایس پی کو انہی کے آفیس میں بیٹھ کر کے کس طرح سے دھمکایا جا رہا ہے چل گیا درشا کو آپ کو کہ ستہ کے دھنک کس طرح سے ہوتی ہے اور چھوٹے چھوٹے سے کارے کرتا ہو کہ اندر بھی ایک ایسا confidence جاگریت ہو جاتا ہے کہ بس بابا جی نے ہمیں جو ہے اجازت دے رکھی ہے اب یہ بتائیے کہ یہ جو الزام لگتا ہے تشتی کرال کا یہ پھر صحیح لگتا ہے یا نہیں آپ تو یہ کہہ کر ستہ میں آئے تھے کہ party with the difference اگر بھارتی جنتہ پارٹی کے امیدوار جو تھے ویدھائیگ لیبل کے ان کو کیا سوچ کر کے ٹکٹ دیا تھا کس طرح کی چھوی تھی میں آپ کو سکین پر لگاتا ہوں ایک مہینے کے تھپڑ بھی مارا گیا تھا جس کو کہا گیا تھا کہ کتھر طور پر ان کی دوسری پتنی ہے یہ اسی آوڈیو میں ہے لیکن میں پیچھے لگا جاتا ہوں سمیہ کی بات دیتا کی وجہ سے تو ان کا کافی نام ہے اگر حالی آپ کا ملدت شرمہ یوٹیوب پر ڈال کر دیکھیں گے تو ان کی ایک لمبی فیرس نکلے گی کبھی یہ دلی گیٹ کے دروگا کو انچارج کو دھمکاتے میں نظر آتے ہیں کبھی نوچندی تھانے میں نظر آتے ہیں یہ ان کا confidence ہے میں آپ کو خود ایک بات بتاتا ہوں ایک سمیں جب ان کے انہوں نے مانسنگ کے ساتھ یہ ایس پی سیٹی جو تھے ان کے ساتھ جب یہ کیا تو میں میرٹ میں ہی آکے جو لائن آرڈر ہیں اس سمیں پرشاند صاحب پہلے ایڈی جی ہوا کرتے تھے میرٹ کے میرٹ زون کے تو میں نے ان سے خود کہا کہ صاحب ان پر بھی کوئی کارروائی ہوگی یا نہیں تو یہ پریس کانفرنس لے رہا ہے تو اس سمیں پرشاند کمار جی میں خود اپنی بات آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے میرا سوال اس طرح سے سنا اور یہ اس طرح سے مکر لیا سمجھ گئے تو یہ ہوتی ہے ستہ کے دھنک اور پھر کبھی کبھی ایسا لائن آرڈر دکھایا جاتا ہے کہ آپ کے طرف سے تھوڑا سے پتھر آئے تھے اس کا آروپ ہے مکان کو بلڈوز کر دو پھر سپریم کورٹ کی اس گائیڈ لائن کو بھول دیا بھلا دیا جاتا ہے کہ بلڈوز کرنے سے پہلے آپ کو نوٹیسز بھی دینے ہیں تو یہ تمام چیزیں کسی کمزور ویقتی کے لیے آپ کانون کے سہرہ لے کر کے اس کے مکان کے کاغذ نکال کر کہیں گے کہ آپ نے فلا جگہ نالی کے اوپر یہ بنا رکھائیں تو لیں گے اور کہیں پتہ یہ چلتا کہ دلی کے اندر ستتر فیصد دلی جو ہے دیکھیں آپ یہ نہ سمجھے گا کہ میں میرٹ کی چھوٹی خبر سے دلی میں آ گیا ہوں ستتر فیصد دلی جو ہے وہ بلکل انپلینڈ ہے نقشے پر نہیں بنی ہوئی ہے صرف تیئیس پائنٹ سیون پرسنٹ حصہ دلی کا بنا ہوا ہے نقشے کے مطابق لیکن آپ کو جہانگیر پوری کی وہ گریب لوگوں کی بستیاں نظر آئیں گی اور انہوں کے شب کیا کہیں گی ارے صاحب گپتہ جی کبھی تو دکان ڈھا دی ارے صاحب گہوں کے ساتھ تو گھنپن پیسی جاتا ہے تو یہ اس طرح کی راج نیتی اگر آپ کرتے ہیں تو پھر ایک پرٹیکلر سمودائے میں یہ بہہ ہوتا ہے کہ یہ پارٹی ہماری نہیں ہے آپ کتنی بھی مسلم منج بناتے رہی ہے کتنی ہی افتار پارٹی کراتے رہی ہے لیکن جب تک اس طرح سے بات نہیں ہوں گی کہ سبھی لوگوں کے لئے قانون اقصہ ہوگا پارٹی سبھی کو ایک نظر سے دیکھے گی اگر لاؤڈ سپیکر 144 اتر پردیش کی مسجد سے اتریں گے تو پھر جاگران سے بھی اترنے چاہیے بہرحال وہ بات الگ ہے لیکن یہاں جو اتر پردیش کے میریٹ کی خبر میں نے آپ کو بتائیے یہاں کسی مسلم جماعت نے کوئی بات نہیں کہی ہے لیکن پولیس کا انچارج تھانے کے انچارج کو دھمکایا جاتا ہے اب یہ آلہ کمان اس پر کیا سوچتا ہے کیا سوچتا ہے کہ یہ جو ٹولز ہیں یہ ہمارے لئے کتنے انپورٹنٹ ہیں کبھی کبھی یہ چھوٹے چھوٹے مدے نکال کر کے لے کر آتے ہیں اور پھر اس پر اس طرح کی راج نیتی ہوتی ہے اور پورے ہندوستان میں ہندو سماج کو یہ میسیج دیا جاتا ہے کہ دیکھئے ہمارے راج میں آپ کتنے سوٹنٹ رہیں اپنے دھرم کو نبھائنے کے لئے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کا کچھ نہیں بھی کرے گا خبر ہے یہ آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمیٹس بوک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ آتا ہوں جائہن